اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ملیکلی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل یوٹیوب چینل ناظرین آج لندن میں اہم ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں جس میں وزرعاصم شہباز شریف جو کہ صبح جو ہے وہ لندن پہنچے تھے اور ان کی آج نواز شریف سے ملاقات ہے نواز شریف ابھی جب تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں اب تک اطلاعات کے مطابق نواز شریف اپنے آفس میں موجود ہیں شہباز شریف بھی کچھ تیرے میں ان تک پہنچ جائیں گے اور وہاں پر اہم ملاقاتیں ہوں گی باتیں کچھ اس طرح سے ہیں کہ دو اہم خبریں ہیں اور ان دونوں اہم خبروں کا خلاصہ بھی کچھ آج میں آپ لوگوں سے ڈکس کرتا چلوں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو تخت پنجاب کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ایک بر پھر تبدیل کرنے کا جو ہے وہ پلانم بنائے جا رہا ہے کیونکہ اگلے ہفتے جو آنے والا ہے کل سمار ہے اور اس میں جو عاصف علی زرداری صاحب ہیں وہ لاہور میں آئیں گے اور اپنا پڑاؤ یہ ہفتہ کریں گے اور وہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں تبدیلی کی حوالے سے خاصے جو ہیں وہ گرم نظر آ رہے ہیں سرگرم نظر آ رہے ہیں ناظرین اب جو آپ کو جو اصل چیز ہے وہ بتانے والی ہے کہ لندن میں جو ملاقاتیں ہیں ان کا کیا لاحے عمل ہوگا اور ان کی کیا ملاقاتوں میں کیا ڈسکیشن ہو جئے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نئے آرمی چیپ کی تائناتی کی حوالے سے جو ہے وہ نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان معاملات جو ہیں وہ ڈسکس ہوں گے اور حکومت کس طرح سے چلانی ہے اس حوالے سے بھی آپ کو یہاں پر ایک اندر کی خبر یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت جو نول لیگ کے اندر انتشار ہے وہ بہت زیادہ پھیل چکا ہے بہت سارے گروپ سے ہو چکے ہیں اب تو لندن جو لندن ایک طرف جو ہے دیکھیں تو وہ ایک گروپ بناوا ہے لاہور میں اس طرف کافی دھڑے بن چکے ہیں اور اس وقت نول لیگ کو اندر کی جو انتشار اس سے بہت زیادہ خطرہ ہے مریم نواز کا ایک اپنا گروپ ہے شہباز شریف صاحب کا اور حمزہ شہباز کا اپنا گروپ ہے نواز شریف کا ایک الگ سے ایک نیا سنیریو کریئٹ ہو رہا ہے اور کچھ جو مرکزی قائدین ہیں ان کے جو گروپ سے وہ سامنے آ رہے ہیں وہ ہماری اطلاعات کے مطابق تقریباً کوئی آٹھ سے نو گروپ ہیں نول لیگ کے وہ بن چکے ہیں لاہور کے اندر صرف یہ صورتحال ہے تو ایک اہم فیصلے کے حوالے سے پتہ ہو تو پنجاب تو پنجاب کی حوالے سے ہے سچ مجھے جہاں تک میری انفرمیشن اور میرے رسورس کے مطابق پنجاب میں فیلحال تبدیلی کا کوئی اثار نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن اگر کچھ ایسی انہونی ہو سکتی ہے جس میں کچھ چینجنگز ہو سکتی ہیں لیکن پھر بھی اس میں ایک بہت بڑے پیمانے پر ایک نئی گیم کھیلنی پڑے گی وہ زرداری صاحب کو پھر اگین سے وہی چیز ہو جائے گی کہ اس وقت وفاداریاں کوئی تبدیل کر سکتا الٹا لوگ تحریکی انصاف میں شامل ہو رہے ہیں اگر وفاداریاں تبدیل ہوں گی تو پھر صورتحال وہی جو کچھ عرصہ پہلے لوٹوں کے ساتھ ہوئی وہی صورتحال سامنے آ سکتی ہے اس وقت بہت سارے لوگ جہاں تحریکی انصاف میں آ رہے ہیں شمولی تک تیار کر رہے ہیں ایک جو اہم مسئلہ ہے جس کے بارے میں سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ لندن میں نواز شریف اور شہباز شریف کے جاتے درمیان جب ملاقات ہوگی تو اس ملاقات میں نئے آرمی چیف کا جو ہے وہ تحیناتی کا فیصلہ کیا جائے گا میری اطلاعات کے مطابق اور میری تجزیہ کے مطابق اور میری ایک سوچ کے مطابق یہ جو ملاقات ہے اب تک کی ملاقات ابھی تک نہیں ہوئی ہے کچھ دیر بعد یہ ملاقات ہونی ہیں تو اس ملاقات کا جو رزلٹ ہے وہ صفر ہوگا وہ صفر ہوگا اس بات پہ آپ یقین رکھیں بہت ساری باتیں نکل سکتی ہیں بہت سارے چیزیں سامنے آ سکتے ہیں لیکن فی الحال اس ملاقات کا جو آپ کہہ سکتے ہیں رزلٹ ہے وہ کچھ نہیں ہونے والا ملاقات ہوگی ڈسکیشن ہوگی اور ڈسکیشن کے بعد جو بھی رزلٹ نکلے گا وہ آپ لوگوں تک سامنے بھی آ جائے گا لیکن اریجنل ہی اس ملاقات کا کوئی بھی کسی قسم کا کوئی رزلٹ نہیں آنے والا سیاسی طور پر بہت سارے چیزیں ہو سکتی ہیں نواز شریف صاحب جو نالا ہیں شہباز شریف صاحب سے کافی خاصے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب سے ڈیلیور نہیں کر پائے اور نواز شریف کی ساخت کو بہت نقصان پہنچا ہے اور مریم نواز جو ہیں وہ بھی کس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پائی ہیں اور اس وجہ سے بھی جو ہے پارٹی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے تو ہماری اطلاعات جو ہیں وہ یہی ہیں کہ اس وقت مطلب لندن کی جو ملاقاتیں ہیں اور وہ ملاقاتیں وہ خاطر خاطر دلیں لیتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہیں یا خاطر کا کوئی فیصلے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں اور اس میں جو ایک اہم چیز ہے جو خاصی تنقید بھی کی جا رہی ہے سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے اور سوشل میڈیا سارفین یہ کہہ رہے ہیں کہ اب پاکستان کی جو فیصلے ہیں وہ کیا لندن میں ہوں گے کیا ایک ایسا مفرور ملزم مجرم جو کہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ پاکستان کے فیصلے کرے گا اب یہ جو ہے یہ ہمارے سوشل میڈیا سارفین ہیں ان کی طرف سے سوالات کیے جا رہے ہیں اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں جو کہ کچھ چیزیں ایسی بھی آئی ہیں جن کے حوالے سے اگر بات کریں تو وہ تھوڑی سی بات پوائنٹ سے ہٹ جاتی ہے کہ اس وقت شہباز شریف صاحب وہ کیوں نے ڈیلیور کر پا رہے ہیں اتنا کرزہ پاکستان میں آیا ہے اتنا پیسہ آیا ہے پاکستان میں امداد آئی ہے لیکن اس وقت جو سلاب کی صورتحال ہے جو سلابی لوگ ہیں جو متاثرین ہیں ان تک یہ امداد نہیں پہنچ سکی ہے اس کی وجہ کیا تھی اس کا جواب بھی تک حکومت نہیں دے سکی ہے حکومت خود دوروں میں مصروف ہے اور اس وقت جو ہے وہ سلاب متاثرین مدد کے لیے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اس میں ایک اور مزے کی جو بات جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے یہ سنی ہے کہ کہتے ہیں کہ عرصے بعد یاد آئی اب جب کہ سلاب کا خطرہ مصروف سے ٹل چکا ہے پانی کھیتوں سے گھروں میں سے نکل چکا ہے اور وہ پانی جو سلاب کا آیا تھا وہ آہستہ ایسا ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے تو اب مولانا فضل الرحمن صاحب کو جو ہے نیند سے اٹھے ہیں اور وہ لوگوں کے لیے امداد کے لیے اور لوگوں سے متاثرین سے ملاقات کرنے کے لیے وہ اب جو ہے وہ مختلف سلابی متاثرہ دوروں کا جو جگہوں کا دورہ کریں گے یہ ساری سیچویشن آپ کے سامنے ہیں میرے جو اپنے دو طریقے سے جو میں نے جو لوگوں میں دیکھتا ہوں جو آج تک میں نے خبروں کو دیکھا ہے اور جس طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میری اسیسمنٹ ہے اس کے مطابق مولانا فضل الرحمن صاحب کا جو فیوچر ہے وہ آلموسٹ ڈیٹ ہو چکا ہے بقول وہ تو عمران خان کو چیلنگ دے رہے ہیں کہ آپ دوبارہ حکومت لے کر دو لیکن مولانا فضل الرحمن صاحب کی حکومت کیا تو اس میں تو اب سٹیل ملہ بہت مشکل ہو جائے گا چرصدہ کا جلسہ آپ کے سامنے ہیں اس طرح کی پی کی جلسے آپ کے سامنے ہیں کس طرح سے عمران خان کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ باہر نکر رہے ہیں اب ویٹ کرنا ہے عمران خان کی فائنل کار کا لوگوں نے اور عوام بھرپور تیار ہو چکی ہے بقول عمران خان کے اب صرف کیاتے ہیں کہ لوہا گرم ہے اس پہ چوٹ مارنی ہے اب جب تک عمران خان کو گرین سگنل نہیں مل جاتا تا تک عمران خان بھی لانگ مارچ کی کال نہیں دیارہیں گے لیکن ستمبر کے آخری جو دو ہفتے ہیں یہ دو ہفتے آگے جو دس پندر دن آ رہے ہیں جو دس ایک دن ہیں ان دس دنوں کے اندر اندر عمران خان نے اتجاجی دھرنے کی کال دینی ہے اور اب یہ دیکھنا ہے کیا وہ صرف لانگ مارچ ہوگا یا دھرنا بھی ہوگا جس طرح پہلے ان ایک دفعہ دے چکے ان کو ایکسپیرینس عزیز کا بہت زیادہ ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جو بھی اپ ڈیٹ ہوتی ہیں وہ اب لوگوں سے شیئر کرتا ہے مجھے دیں گے اجازت اللہ حافظ